اسلام علیکم guys guys میں ہوں محمد رفیق guys دنیا بدل چکی ہے زندگی گزارنے کے طور طریقے بدل چکے ہیں لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے کاروبار کرنے کے انداز بدل چکے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں آپ محدود وسائل کے ساتھ گزارنے لائق زندگی جینا چاہتے ہیں یا ایک شاندار قابل رشق اور خوشحال زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں یقیناً آپ کا جواب ایک خوشحال زندگی ہوگا مگر کیسے ملازمت کر کے سخت محنت کر کے و ٹائم لگا کر اگر آپ یہی سوچ رہے ہیں تو شاید یہ مناسب طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس طریقے میں آپ اپنے وقت کا تبادلہ رقم سے کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کام کروں گا تو اتنا معافضہ لے لوگا زیاد گھنٹے کام کروں گا تو زیاد معافضہ ملے گا یہ وہ سوچ ہے جو سندی انقلاب کے زمانے میں پیدا ہوئی جگہ جگہ سندیں لگائی گئیں ان سندوں میں کام کرنے کے لیے ملازم درکار تھے جو چوبیس گھنٹے ان سندوں کو رماندما رکھ سکیں جگہ جگہ سندیں لگائی گئیں ان سندوں میں کام کرنے کے لیے ملازم درکار تھے جو چوبیس گھنٹے ان سندوں کو رماندما رکھ سکیں لہٰذا اس سوچ کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پر وان چڑھایا گیا یہ سوچ ہمیں نسل تار نسل منتقل ہوتی گئی ہمیں یہ بتایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے سکول کا لج جاؤ سخت محنت کرو اچھے نمبر یا گریڈ حاصل کرو تاکہ تمہیں ایک اچھی اور محفوظ نوکری مل سکے اور تم اپنی زندگی گزار سکو مستقل ملازمت یا پکی نوکری ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن مفت میڈیکل کی سہولت اور اسی طرح کے دل فریب ناروں کے ذریعے کے لیے انتخائی ایندھن مہیا کیا جاتا رہا ہے اب زمانہ بدل گیا ہے ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا تاکہ اپنی زندگی کو بھی بدل سکیں جو لوگ ابھی تک اسی سندی دور کے سوچ میں گرفتار ہیں وہ بتدریج گربت اور گربت کی لکیر سے نیچے کی جانب جا رہے ہیں سندی انقلاب کا دور بیٹ چکا ہے اب آپ کی ملازمت آپ کا تحفظ نہیں کرے گی پینشن اور ریٹائرمنٹ کے وقت کچھ رقم کا کٹھا ملنا قصہ پاری نہ منتا جا رہا ہے ہر روز جنب نئے خبریں آ رہی ہوتی ہیں کبھی پینشن ختم کبھی پینشن ملے گی کبھی پینشن ختم کبھی ملے گی اتنی عمر تک ملے گی بعد میں بند ہو جائے گی یہ اور پریشانیوں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ ملازمت پیشا نوکر جن کو بولتے ہیں دراصل ہمارے جو ہے گھروں میں شروع سے ہی بچوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ پیٹا آپ پڑھ لیں پڑھ کے آپ کسی اچھی جگہ پہ ملازم ہو جائیں گے نوکر ہو جائیں گے آپ کو اچھی سربست مل جائے گی میرے بھائی کبھی نوکر کے معنی پڑھے ہیں کیا ہیں ساری زندگی اس غلامی میں گزرتی ہے جس کے لیے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں ہمارے مقاصر تعلیم کے یہی ہوتے ہیں کہ دس بارہ جماعتیں پڑھ لیں گے تو آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی ایسی بات نہیں ہے تعلیم حاصل کریں تعلیم ضروری ہے لیکن نوکر بننے کے لیے غلام بننے کے لیے حاصل کرنی ہے اپنی ساری زندگی جو ہے غلامی میں گزارنی ہے میرے بھائی اس پہ گوھر کریں اس وقت پوری دنیا میں بیروزگاری اپنی روج پر ہے سرکاری اور گیا سرکاری اداروں میں ملازمین کی چھانٹی ہو رہی ہے جدید دور آرہا ہے جدر سو مزدور کام کرتے تھے آج پانچ مزدور اسی کام کو چلا رہے ہیں کہاں ملازمتیں ملے گی اسی لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ پینشن نہیں ملے گی اگر آپ نے ملازمت کرنی ہے تو پینشن جو پہلے کم تھی وہ اور دیگر مراد ختم کی جا رہی ہے کوشربہ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اشیاء سرف کی قیمتیں بے کابو ہو چکی ہیں آپ صرف پٹرول بجلی اور کھانے پینے کی اشیاء کو ہی لے لیں ان میں جس طرح شرح سے اضافہ ہو رہا ہے ملازم پیش افراد کی تنخواہوں میں اسی شرح سے اضافہ نہیں ہوتا ہر دن چکی کے دن نیچے آ رہے ہیں پس رہے ہیں نہری نے معاشیات کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے معاشی حالت ڈگمگا چکی ہے اس لیے قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا مگر یاد رکھئے اصل مسئلہ دنیا کے معاشی حالات کا نہیں آپ کا ہے دنیا کو حکومت کو کمپنی کو یا ادارے کو برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ خوشحال مستقبل چاہتے ہیں تو آپ کو اسے پیدا کرنا ہوگا آپ کو اپنی زندگی اور اپنی آمدنی کا کنٹرول خود سوال نہ ہوگا اور اس کے لیے آپ کو اپنے کاروبار اپنے بزنس کی ضرورت پڑے گا کاروبار بزنس کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ایک روایت ہے کہ رزق کے دس حصوں میں سے نو حصے پڑے گا جب آپ اپنے کاروبار کا سوچیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ اس وقت کاروباری حالات بہت خرام ہیں اور کامیاب ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں آپ کو یہ بتا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ بہترین حالات میں ہی اچھا کاروبار کر پاتا ہے بندہ اچھے کام سیکھتا ہے کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے بغیر ضرورت کی تو کچھ بندہ سیکھنے کے لیے تھے آپ جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں تو اس وقت لوگ اپنی تگو دوگ میں جب لگتے ہیں تو وہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں اس کی اگلی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ معاشی عدم تفض اور بہران کے دور میں لوگ زیادہ مہمتی اور عقل مند ہو جاتے ہیں انہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے یہی وقت ہے جب صحیح کاروباری شخص جنم لیتا ہے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے پیمانے پر اپنا کاروبار شروع کر دیتے ہیں اور انہوں سے مضبوط اور سخت جان لوگ کامیاب بجنس پان کا نکلتے ہیں تو میرے بھائیو اس میں آپ کو اگر حالات ایسے ہو گئے ہیں ملکی نہیں یا پوری دنیا کے حالات ایسے ہیں معاشی حالات بیدا ہو گئے ہیں لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو محنت کرنا ہوگی اور یہی مشکل حالات جو ہیں انسان کو سبق ذکھاتے ہیں کہتے ہیں نا کہ بادام کھانے سے عقل نہیں آتی ٹھوکری کھانے سے آتی ہے اسی طرح مشکل حالات جو ہے انسان کو کاروباری بناتے ہیں ہمت اور حوصلے سے آپ آگے بڑھیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ابھی نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پیسہ کمانے کے کون کون سے طریقے ہیں آپ اس میں سے جو مرضی سیلیکٹ کر لیں کون سا کام کیا ہمیں فیادہ دیتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں ملیں گے آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ نجیبا موسیقی موسیقی